بڑھتے ہیں سپورٹس نیوز کی جانے دورہ سری لنکا پر ٹیسٹ میچ کھیلنے میں مصروف پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی فٹنس مسائل کا شکار ہو گئے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جاری پہلے گال ٹیسٹ میں فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کو فٹنس مسائل درپیش ہیں قومی ٹیم کے ترجمان کے مطابق گزشتہ روز فیلڈنگ کے دورہ شاہین آفریدی کی ٹانگ میں کھنچا ہوا تھا جس کے بعد ان کو اپتدائی طور پر آئس ٹریٹمنٹ دی گئی تھی جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو پہلے ونڈے میلچ میں باسٹ بولرن سے شکست دے دی جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئیے پانچ وکٹ کے نقصان پر تین سو تین تیس رنز بنائے ونڈ آوسن نے 134 اور ایڈن مارکرم نے 77 رنز کی شاندار ایننگز کھیلی انگلینڈ کی جانب سے لیام لیونگسٹن نے دو وکٹیں حاصل کی جوابی ایننگز میں انگلیش ٹیم 47 اوور میں 271 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے گزشتہ روز انگلیش ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کے ونڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر ان کے نام پیغام بھیجا سرفراز احمد کی اہلیہ خوشبخت نے ٹوئیٹر پر بیٹے عبداللہ کی طرف سے بین سٹوکس کے نام پیغام جاری کیا سرفراز احمد کے بیٹے عبداللہ کی جانب سے دیئے گئے پیغام میں کہا گیا کہ ہم آپ کو ہمیشہ یاد کریں گے